مہترم ناظرین اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ کو ادرک کے چند فائدے بتاؤں گا آپ کے گھر آپ کے کچن میں ملنے والی ایک عام چیز ادرک جس کے فائدوں سے آپ واقف نہیں ہیں اس کے چند آپ کو فائدے بتاؤں گا ویڈیو لاستک دیکھیں گے اگر چینل پر پہلے دفعہ ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا سات گھنٹے کی نشان کو دبا دیں مدے کے جملہ امراض دست ہو یا آپ کو قبض ہو اس کے لیے ادرک بہت مفید ہے یہ آپ کے پیٹ میں جو گیس بنتی اس کو بھی تحلیل کرتی ہے اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہے تو آپ ادرک کا استعمال زیادہ کر دیں آپ کو بھوک زیادہ لگے کرے گی پیٹ کا درد ہو اپھارہ محسوس ہو اس کے لیے ترے استعمال کریں اگر آپ اپنی حازمہ کو درست کرنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد تازہ ادرک کا ایک ٹکڑا چبا لیا کریں ادرک سے زبان کی میل بھی اترتی ہے مدہ کے جملہ امراض کے لیے یہ بہترین ہے انتیوں میں اگر آپ کے کسی کے سوزش ہے تو اس کے لیے ادرک بھی بڑی مفید پائی جاتی ہے جگر کی خرابی کے باعث بعض دفعہ پشاب آور یا جگر میں کسی قسم کی خرابی ہو تو اس کے لیے بھی یہ بہت اچھی ہے یہ ادرک جو ہے پشاب آور ہے یہ پیٹ کی امراض کے لیے بہت اچھی ہے اس کے ساتھ ادرک جو ہے آپ کو متلی وغیرہ ہو اس کے لیے بہترین ہے بواسیر کے لیے بہترین ہے آپ کے اگر ادرک کھانے سے آپ کو مزید فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ادرک کا کہوہ تیار کر کے پی لیا کریں بعض لوگ ادرک کھا نہیں سکتے تو اس کو چاہیے کہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں اس کے مطابق کہوہ تیار کر کے اس کا پی لیا کریں ایک ادرک کا ٹکڑا ٹھیک ہے اس میں اس کو آپ اچھی طرح بوائل کریں ایک کپ پانی میں بوائل کر گیا آدھا کپ رہ جائے تو اس میں آدھا چمچ آپ شہد کا ڈال کے پی لیں شہد اویلی بل نہ ہو تو اس کے جگہ آپ گھڑ استعمال کر سکتے ہیں یہ کہوہ صبح اور شام استعمال کریں آپ کے پیٹ کے جملہ مسائل کے لیے بہترین چیز ہے اس کو اپنی استعمال میں رکھیں ویسے ہم اس کو ہانڈی یا سالر میں استعمال تو کرتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ پیٹ کے مسائل کے لیے اس کو خاص کر کہوہ بنا کے استعمال کریں یہ تو آپ کے لیے بڑی فائدہ من ثابت ہو اس کے ساتھ آپ تمام